محبتوں کے ساتھ آئیے استقبال کر لیجئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہِ تکبیر، نعرہِ رسالت، پیغامِ اسلام کانفرنس، مذہبِ اسلام، پیغمبرِ اسلام اس شیر کے ساتھ غلام ربانی صاحب قبلہ کی آمد ہوتی ہے کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب یتیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے نبی نے لاج رکھی ہے غریبوں کی یہاں برنا شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے پہلی بات تو میں یہ بتانا چاہو گا کہ میرے نبی صاحب اختیار ہیں یا نہیں اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے کہ نہیں اگر دیا ہے تو صرف دینی باتوں میں یا دنیاوی باتوں میں یا دونوں باتوں میں اللہ نے پاور دیا کتنا پاور دیا ہے یہ بات میں حدیث سے ثابت کروں گا دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا ادھر دیکھئے نبی حاضر و ناظر ہیں یا نہیں تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں تہتر فرقے کیوں ہوں گے کیوں مسلمانوں میں تہتر فرقے کیوں ہوں گے اور تہتر میں بہتر جہنمی کیوں ایک جنتی کیوں یہ چار باتیں پانچ بھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں نبی کو امی کہا کیا کہا زور سے بولو اللہ نے قرآن میں نبی کو کیا کہا امی نبی کی الامی امی کا مطلب اور مفہوم کیا ہے کچھ لوگ امی کا غلط معنی نکال کر لوگوں کے عقیدے کو بگاڑتے ہیں اور بدمذہب بناتے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے گا امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے صرف پانچ باتوں پر مشتمل آج میری تقریر ہوگی خاص خاص جلدی جلدی سوڑیے تفصیل کے ساتھ تو میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وقتی ہی نہیں ہے اس لیے میں مختصر انداز میں پانچ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کریں ہماری ماں بہن بھی عزت سے بیٹھیں آپ بھی عزت سے بیٹھئے تاکہ آپ سننی بن کر رہیں آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کی داتا گواقہ مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سگدی ابرار و اخیار مصطفی چانی رحمت شم بسمے ہدایت نو شہ بسمے جنت گول باغی رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہ جن کی شارن نا آتی نا کل کو سر شاف مشرسہ کی کو سر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ سب لوگ محبت سے پیش کریں پڑھیں زہر سے پڑھیں جلدی پڑھیں اللہمہ صلی اللہ بارک و سلم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے زہر سے بولو اجازت ہے جا کر سنیے جا کر جا کر سنیے شیر ملائزہ فرمائے شاعر لکھتا ہے مقام سیدے کونہیں کوئی کیا جانے مقام سیدے کونہیں کوئی کیا جانے ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے اور حضور تاجو شریعہ کا ایک شیر سنیے بہت شاندار شیر ادھر دیکھئے زمین کو آسمان کر دے سرئیہ کو سرا کر دے زمین کو آسمان کر دے سرئیہ کو سرا کر دے نبی مختارِ کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختارِ کل ہے جن کو جو چاہے عطا کر دے بلکل عدب سے بیٹھیں ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا رب کریم کا ارشادِ پا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ اس کا سیدھا سادھا ترجمہ مطلب یہ ہے سیدھا سادھا ترجمہ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشادِ پاک ہے کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ دل سے قبول کرو رب فرماتا ہے اے میرے بندوں میرا رسول تمہیں جو کچھ دے یا جو دے دل سے قبول کرو اس پر عمل کرو اسے مانو اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے باز رہو کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے میرے رسول کی عطا میری عطا ہے میرے رسول کی گستاخی میری گستاخی ہے میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے یہ کون کہہ رہا ہے زور سے بولو رب کریم اپنے بندوں سے خطاب فرمارا ہے اے میرے بندوں میرا رسول تمہیں جو دے وہ لو دل سے قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کرے رک جاؤ باز رہو کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے میرے رسول کی عطا میری عطا ہے میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے اس آیت سے پتا چلا اللہ نے نبی کو پاور فل بنایا ہے کیا بنایا زور سے بولو پاور فل بنایا ہے اللہ نے نبی کو اتنا پاور دیا ہے اتنا پاور دیا ہے صاحب اختیار بنایا ہے کہ نبی جب چاہے جسے چاہے جس وقت چاہے کسی چیز کا حکم نافذ کر سکتے ہیں نبی جب چاہے جس کے لیے چاہے جو چیز چاہے حلال قرار دے سکتے ہیں اور جو چیز چاہے حرام قرار دے سکتے ہیں یا اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے دینی باتوں میں بھی پاور اور دنیاوی چیزوں میں بھی پاور دیا ہے نبی ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے نبی پہاڑ کو حکم دے دے تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے نبی اگر چاہ لے تو انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری ہو جائے نبی چاہ لے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگے نبی چاہ لے تو پیڑ پوتوں سے کلمہ پڑھا دے نبی چاہ لے تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے نبی چاہ لے تو چاند کے بلو چمکتے ہوئے چاند کے دو پکڑے کر دے تو اللہ نے نبی کو دینی باتوں میں بھی پاور دیا ہے اور دنیاوی باتوں میں بھی پاور دیا ہے میری طرف دیکھئے اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو پاور فل بناتا ہے صاحب اختیار بناتا ہے اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو امت کا بادشاہ بناتا ہے کیا بناتا ہے زور سے بولو امت کا بادشاہ اور جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا دنیا میں جتنے نبی آئے سب امت کے بادشاہ بن کر آئے آدم آئے بادشاہ بن کر نوح آئے بادشاہ بن کر حضرت ابراہیم آئے بادشاہ بن کر موسی آئے بادشاہ بن کر عیسی آئے بادشاہ بن کر میرے مصطفیٰ بھی آئے بادشاہ بن کر اور اللہ جسے بادشاہ بناتا ہے امت کا بادشاہ اسے صاحبِ اختیار بناتا ہے ایک بات یاد رکھئے آج ہماری لڑائی جو بدعقیدوں سے چل نہیں ہے یہ مرغہ مچھلی کی لڑائی نہیں ہے داری ٹوپی کی نہیں ہے ہماری لڑائی ایمان اور عقیدے کی ہے جو باتیں ان کو نہیں بولنی چاہیے وہ باتیں وہ بولتے ہیں حضرات صرف کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوگا بلکہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال لکھنا ہوگا کہ ہماری زبان سے کفر صادر نہ ہو ہماری زبان سے کفریہ جملے نہ نکلے ورنہ جناب کلمہ بھی پڑھ لیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ کفر سے توبہ نہ کریں گے آپ کا کلمہ پڑھنا نہ کافی ہوگا توبہ کرنا پڑے گا پھر سے کلمہ پڑھنا پڑھے گا تمام مسلمان بنیں گے تو صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کفریہ سے بچنا ہوگا کفریہ جملوں سے بچنا ہوگا اللہ کی شان میں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے رسول کی شان میں کیا کہنا چاہیے کیا نہیں کہنا چاہیے آج دنیا میں جتنے فرقے ہیں ان میں اسی چیز کی تمیز نہیں ہے کہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کی توہین بھی کر رہے ہیں اس لیے اہل سنت والجماعت نے ان کو خارج مانا ہے میری طرف دیکھئے میں ایک بات آپ کو بتاؤں پھر حدیث سناؤں گا وقت ہی نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں میری طرف دیکھئے حضرات یاد رکھئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اللہ نے کوئی پاور نہیں دیا جیسے ہم لوگ ہیں ویسے نبی تھے حضرات حدیث تو سناؤں گا لیکن ایک بات سنئیے دو منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یہ بتائیے کہ ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے زور سے بولو بولو ہم لوگوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے بولو پانچ وقت کی نماز زہر میں کتنی رکھتے فرض چار بولو اصر میں کتنی رکھتے فرض چار مغرم میں کتنی رکھتے فرض تین ایشہ میں کتنی رکھتے فرض چار فجر میں کتنی رکھتے فرض بولو دو تو یہ بتاؤ اللہ نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہے اور پانچوں نماز میں کسی میں چار رکھت کسی میں تین رکھت بولو کسی میں دو رکھتیں لیکن آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ تم صرف فرض پڑھتے ہو کہ فرض کے ساتھ سنت بھی ادا کرتے ہو تو سن لو جتنی سنتیں تم ادا کر رہے ہو یہ نبی کا حکم ہے اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے دور سے بولو جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھیل لیتا ہے سنت پڑھنے والا پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہے اچھا ایک بات بتاؤ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی ازان کا حکم نہیں دیا کہ فجر سے پہلے ازان دو بولو اصر سے پہلے ازان دو جماعت مستحبہ کے ساتھ جب نماز پڑھو تو ازان دو اللہ نے ازان دینے کا حکم قرآن میں نہیں دیا ازان دینے کا حکم مصطفیٰ نے دیا ہے تو جو مصطفیٰ نے حکم دیا ہے وہ مصطفیٰ کا پاور ہے اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو صاحب اختیار بناتا ہے پاورفل بناتا ہے نبی کو دنیاوی باتوں میں بھی اختیار ہوتا ہے اور دینی باتوں میں بھی اختیار ہوتا ہے تفصیلی گفتگو کروں گا تو گھنٹو لگ جائے گا بس ایک ایک حدیث پانچوں وعدہ پر پانچ وعدہ میں نے کیا ہے صرف ایک ایک حدیث سنتے جائیے تاکہ وقت آپ کا پورا ہو جائے اور ازان کا وقت اگر باقی رہے کچھ نقص تو ماشاءاللہ میری طرف دیکھئے اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی حدیث سنیے ایک حدیث حدیثیں تو بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں اس لیے ایک ایک حدیث پانچوں وعدہ پر میں آپ کو سناوں گا پہلا نمبر میں پہلی حدیث نبی کے اختیار پر سنانا چاہتا ہوں سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو بخاری شریف جلد اول کتاب السیام باب اعزاد جاما فی رمضان صفحہ نمبر دو سو انسٹھ ان ابی حریرتان رضی اللہ تعالیٰ انہو قال بینما نحن جلوس اندن نبی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جاءہ رجل فقالا یا رسول اللہ لکتو قال مالکا قال وقاتو الائم راتی بانا سائم فقال حل تجدو رقبتا توتقها قال لا قال فحل تستطیو ان تسوم شہرین متتابعین قال لا قال فحل تجدو اطعام ستین مسکین قال لا فمکسن نبی صل اللہ علیہ وسلم فبینان نحن والا ذالک اتی النبی صل اللہ علیہ وسلم بے عرقن فیہ تمر قال این السائل فقال انا یا رسول اللہ فقال خزہذا فتصدق به فقال الرجل اعلا افقر منی یا رسول اللہ فباللہ ما بین لابتیہا یرید الحر رتین اہل بیت افقر من اہل بیتی فزہقا نبیو صل اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہو سمہ قال اطیمہو اہل کا زور سے بولتو سبحان اللہ اور زور سے بولتو سبحان اللہ بلکل عدب سے بیٹھے کوئی جائے گا نہیں ورنہ گلاہ مربانی کا حوصلہ پس تو ہو جائے گا تین بجے تقریر کا وقت نہیں ہوتا اور ایک تو کرسی بے گر ہاتھ والی ہے ار بولو یقینی بات ہے بے گر ہاتھ والی کرسی ہوگی تو ڈگمگائے گا آدمی لیکن آپ نے جیسی کرسی دیا ہے مجھے اسی پر تقریر کرنی ہے ایک بات یاد رکھئے ہاتھی خریدنے سے پہلے ہاتھی کا مکان بنانا چاہئے لیکن آپ لوگوں نے ہاتھی تو خرید لیا ہے مکانی ہی نہیں بنایا ہے جلسہ کرنے سے پہلے ہر چیز کا انتظام صحیح رکھئے کون مہمان کس لیبل کا ہے اور کون مولوی بولو کس لیبل کا ہے کس کی تقریر کب کرانی ہے یاد رکھئے غلام ربانی کی تقریر قصہ کہانی نہیں میں جب حدیث بولتا ہوں تو پڑے پڑے پیمانوں کے پسینے چھوٹتے ہیں اور ان کا بولو براز خوشک ہو جاتا ہے میری طرف دیکھئے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائیں مطلب سنیے کلے جاہی جائے گا مطلب سنیے کس کتاب کی حدیث سنائیں زور سے بولو بخاری کی بولو کس کی سنائیں بخاری پیچ نمبر کتنا زور سے بولو غلط ثابت کرنے پر مو مانگا انعام ام میں حدیث کا مطلب سنانے جا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ کون کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ اب سنیے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک شخص روتا ہوا ہاں عذر ہوا نبی سے کہنے لگا حلق تو یا رسول اللہ یا اللہ کے رسول میں خلاق ہو گیا میں برباد ہو گیا یا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے یا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے نبی نے جیسے سنا تو فرمایا مالک کیا ہوا کتنا بڑا گناہ کر لیا انہوں نے کہا ہے یا اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بی بی سے جمع کر لیا ہے بی بی سے صحبت کر لیا ہے سنبند بنا لیا ہے روزہ توڑ دیا ہے یہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا یا میری غلطی معاف کیسے ہوگی جیسے نبی نے سنا دیاں سے سنو صحیح سے بیٹھو جیسے نبی نے سنا تو فرمایا اگر تُو نے روزہ جان پوچھ کر توڑا ہے بی بی سے صحبت کی ہے تو اب تو کفارہ دینا ہوگا کہا ہے اللہ کے رسول کفارہ کیا ہے نبی نے فرمایا جاؤ مارکٹ اور جا کر ایک غلام خریدو اور ایک غلام خرید کر آزاد کرو تب تمہارا گناہ معاف ہوگا تمہارا کفارہ ادا ہوگا جیسے غلام کا نام سنا ادھر دیکھئے زارو قطار رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں میں مزدور آدمی ہوں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں یا اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں جیسے نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا چلو غلام آزاد نہیں کر سکتے تو چلو ساٹھ روزے رکھو پہے در پہے ساٹھ روزے رکھو پلس ایک قضاء اگر کسی نے جان پوچھ کر رمضان کا روزہ ادھر دیکھئے کھا لیا یا پی لیا یا بی بی سے صحبت کر لی تو اسے ایک سٹھ روزے رکھنے ہوں گے ساٹھ تو کفارہ کا اور ایک قضاء یعنی شکش ٹی ون روزے وہ بھی پہے در پہے کنٹینیو بیچ میں اگر اس نے ان سٹھ روزے رکھے اور ایک روزہ پھر توڑ دیا تو پھر ساٹھ رکھنا پڑے گا یہ ہے اسلام کا قانون چچا کو جگہی ہے تین بجے بلوا رہے ہیں اور روکو آپ کر رہے ہیں تین بجے قرآن ربانی کو بلوا کر کے آپ روکو کر رہے ہیں تو کیا تقریر ہوگی میری طرف دیکھئے ادھر دیکھئے پیغمبر نے فرمایا ایسا کرو ساٹھ روزے رکھو یعنی ایک سٹھ ساٹھ تو کفارہ اور ایک قضاء یعنی ایک سٹھ روزے رکھو جیسے کفارہ ساٹھ روزے کا نام سنا اور رونے لگے گھر سے سوڑیے رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ رمضان کا روزہ میں نبھا رہا ہوں کسی طریقے سے ادھا کر رہا ہوں لیکن یا اللہ کے رسول اگر ساتھ روزے رکھوں گا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے مزدوری کرنے میں دقت ہوگی بال بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاؤں گا یا اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ساٹھ روزے بھی رکھ سکوں جیسے نبی نے اتنا سنا دھیان سے سنویے بس ایک حدیث سنا رہا ہوں جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا اعیسیٰ کرو چلو ساٹھ روزے نہیں رکھ سکتے تو جاؤ ساٹھ کھلا دو تمہارا گناہ ماف ہو جائے گا تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا چاہے ایک دن میں ساٹھ کو کھلا دو چاہے ساٹھ کو ارے بولو ایک ایک کر کے کھلاو یعنی ساٹھ کو ساٹھ مسکین کو ایک ساٹھ کھلا دو یا ایک آدمی کو ساٹھ دن کھلاو دو وقت کا بھر پیٹ کھانا تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اللہ میں غریبہ آدمی ہوں میں مزدور آدمی ہوں میں ڈیلی کماتا ہوں ڈیلی کھاتا ہوں بال بچوں کا انتظام کرنے میں دقتیں ہو رہی ہے یا اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں اب سنیے جیسے نبی نے اتنا سنا تو سر جھکا لیا ادھر دیکھو جیسے نبی نے جیسے سر جھکایا اچانک نبی کی بارگاہ میں ایک ٹوکڑا کھجور آیا یہ بخاری میں ہے ایک ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے بے آرقان بخاری شریف میں ایک ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے دو ٹوکڑا کھجور نبی کی بارگاہ میں آیا آپ کو معلوم ہے آپ لوگ تو ٹوکڑی بناتے ہیں ارم میں ٹوکڑا جس سے خوجور نا پا جاتا تھا دس کلو کا ٹوکڑا پانچ کلو کا ٹوکڑا جلدی بولیے پندرہ کلو کا ٹوکڑا تو جس ٹوکڑے میں خوجور لایا گیا ٹوکڑا ٹوکڑا ایک ٹوکڑے میں پندرہ سا کتنا سا جلدی بولو پندرہ سا ساد علیف آئین ساد علیف آئین عربی میں سا کہتے ہیں چار کیلو نوے گرام کو سا بولتے ہیں اپنے انڈیا میں وہ چار کیلو نوے گرام اسی لیے فطرہ نصف سا ہے دو کلو پہتانیس گرام نصف سا تو فل سا کتنا ہوا چار کیلو نبی گرام تو ایک ٹوکڑے میں پندرہ سا خوجور دوسرے ٹوکڑے میں پندرہ سا یعنی تیس سا خوجور تھا ادھر دیکھئے جیسے نبی کی بارگاہ میں دو ٹوکڑا خوجور آیا نبی نے اس کو بلایا کائد آؤ یہ دونوں ٹوکڑا خوجور لو اور مدینہ کے غریب مسکینوں کو کھلا دو تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا جیسے غریب مسکین کا نام سنا تو نبی کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے اللہ کے رسول کیا میں اپنے سے نبی نے فرمایا ہاں تم اپنے سے زیادہ غریب کو کھلا اتنا سننا تھا ادھر دیکھے ظاہر و قطار رونے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ فباللہ ما بین لا بتئی ہاں یرید الحر تین اہل بیت افقر من اہل بیت قسم خدا کی مدینہ شہر میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے یا اللہ کے رسول مدینہ شہر میں سب سے زیادہ غریب مسلمان میں ہوں مسکین میں ہوں میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جیسے نبی نے اتنا سنا نبی نے مسکرا یا نبی کی دریائے رحمت کو جو شایا نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا نبی نے اپنے اختیار کا استعمال کیا نبی نے فرمایا اے میرے غریب غلام سب کے لئے الگ قانون ہے مگر آج تمہارے لئے الگ قانون ہے جا جا اگر مدینہ میں تم سے زیادہ کوئی غریب مسلمان نہیں ہے تو یہ دونوں پوکڑا خجور اپنے بچوں کو کھلا دو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا یہ ہے نبی کی شان یہ ہے نبی کا پاور ایک بات بتاؤ مفتی صاحب بیٹھے ہے آپ اپنی زکاة نکال کر خود کھا جاؤ بولو زکاة ادا ہوگی ریزور سے بولی بولو چچا آپ اپنی زکاة نکال کر خود کھا جاؤ یا بچوں کو کھلا دو زکاة ادا ہوگی فطرہ صدقہ نہیں صدقہ آپ اپنا نکال کر خود کھا جائیں یا فطرہ نکال کر خود کھا جائیں بچوں کو کھلا دے تو زکاة ادا نہیں ہوگی لیکن نبی کا پاور دیکھو نبی کا اختیار دیکھو صدق اکبر کے لیے علق قانون عمر کے لیے علق قانون تمام صحابہ کے لیے علق قانون تمام امت محمدیہ کے لیے ایک قانون سب کے لیے ایک قانون کہ نہیں جناب دوسروں کو کھلانا ہوگا لیکن ادھر دیکھئے مصطفیٰ کا پاور دیکھے مصطفیٰ نے دیکھا کہ یہ میرا غلام بہت غریب غلام ہے تو نبی نے اپنے پاور کا استعمال کیا فرمایا چلو اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ یہ دونوں ٹوکڑا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو تمہارا کفارا ادا ہو جائے گا یہ ہے نبی کی شان کیا سمجھے گا بیمان ان سے کہیے توبہ کرو توبہ ہوش میں آؤ ہوش میں کسی انگوٹھا چھام مولوی کے بہکانے پر مت آؤ پہلا وعدہ میں نے پورا کیا حدیث بہت ہے لیکن ایک ایک حدیث آپ نے مجھ کو تین بجے پیش کیا سارے تین بجے پیش کیا گلام ربانی بولے تو کیا بولے دوسرا آدمی ہوتا تو بول جاتا لیکن میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اپنے علماء کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اجازت ہے تو اب میں دوسرا وعدہ پورا کروں دوسرا وعدہ کیا جلدی باتیں ثابت ہو جائیں گی پہلے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھئے پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھئے سب لوگ پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن الرحیم ان ارسل نا شاہد ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا اے نبی بے شک ہم نے دنیا میں آپ کو جیسے نبی بنا کر بھیجا رسول بنا کر بھیجا اے نبی آپ کو امت کا شاہد بھی بنا کر بھیجا مبشر بھی بنا کر بھیجا نظیر بھی بنا کر بھیجا شاہد کا معنی گوا ارے زور سے بولو شاہد کا معنی تو گویا نبی جیسے دنیا میں نبی بن کر آئے رسول بن کر آئے ایسے ہی امت کے لیے کیا بن کر آئے زور سے بولو شاہد شاہد کا معنی کیا ہے زور سے بولو گواہ اور گواہ کون بنے گا ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں مان کر چڑھئے کسی نے کسی کا قتل کر دیا پولیس آئی پکڑ کے لے گئی جیل پہنچا جیسے کوٹ میں پہنچا گوھر سے سنو جیسے کوٹ میں پہنچا وکیل نے جج سے کہا سر یہ قاتل ہے جج نے کہا کوئی پروف اس نے کہا سر تین گواہ ہے کہا جھا پیش کرو جیسے جج نے کہا پیش کرو تو وکیل وہ ابھی کوٹ میں نہیں ہے امریکہ میں ہے اور دوسرا گواہ اندھا ہے اندھا اور تیسرا گواہ ایک سال پہلے مر چکا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے جج اس کی بات مانے گا جج کہے گا پگلا وکیل تمہاری وردی اتار لوں گا تم کو پتا نہیں کہ جو گواہ بنے گا اس کا زندہ ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا اس کا حاضر ہونا ضروری ہے جو گواہ بنے گا زور سے بولو اس کا آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے تو ادھر دیکھئے گواہ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں کیا کیا زور سے بولو زندہ ہونا حاضر ہونا زور سے بولو موجود ہونا اور آنکھوں سے دیکھنا تو آپ کا قرآن کہتا ہے کہ نبی دنیا میں جیسے نبی بن کر آئے ہے رسول بن کر آئے ہے امت کے لیے گواہ بن کر آئے ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے گواہ بن کر آئے ہے اور گواہ کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری زندہ ہونا ضروری آنکھوں سے دیکھنا ضروری بولو حاضر ہونا ضروری تو قرآن کی آیت سے پتا چلا مصطفیٰ جیسے کل حاضر تھے آج بھی حاضر ہے مصطفیٰ جیسے کل ہمیں دیکھ رہے تھے آج بھی قبر انور میں زندہ ہے موت تو آئی ادھر دیکھو موت کوئی انکار نہیں کر سکتا جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا نبی کو موت آئی لیکن ہماری موت میں ان کی موت میں فرق ہے ہم مرتے ہیں تو مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن نبی کی شان یہ ہے جس میں حقیقی دنیاوی کے ساتھ آج بھی قبر میں زندہ ہے ہم غلاموں کو دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں ازان بھی ہوتی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ادھر دیکھے اجازت دیجئے تو بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں اتنا ہی کافی ہے ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان سنو مشکان شریف جلد سانی پاب کرام سفا نمبر پانس سو پیتالیس انسید بن عبدالعزیز رضی اللہ تہل انہو قول لما کان ایام الحر لم یعظان فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلا سا ولم یقم ولم یبر سید ابن مسیب وکان لا یعرف وقت السلا اللہ زور سے بول سبحان اللہ اجازت ہے بولو ٹائم بچا ہونا چار تو نہیں بچا بھی چار بچ گئے چار بچ گئے تو ابھی آدھا گھنٹا ازان میں سبح چار ہو یہ بولا ہے سبح چار آپ بولے چار نیپالی سبح چار تو ہم کو کتنے بجے تک تقریر کرنیے جلدی بولو زبردستی نہیں پندرہ منٹ اور بولنا آئے چلی اس حدیث کا مطلب جو اب وعدہ کیا ہے تو اب مطلب سنیے حضرت سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے کربلا کے واقعہ کے بعد مکہ المکرمہ پر چڑھائی کی مدینہ المنورہ پر چڑھائی کی یعنی کربلا کے واقعہ کے بعد جب لوگوں نے یزید کی بیعت تورنا شروع کر دیا تو یزید ادھر دیکھئے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ جو میری مخالفت کرے اس کو قتل کر دیا جائے تو جانتے ہیں یزیدی فوجیوں نے مکہ المکرمہ کی بحرمتی کی وہاں کے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کیا دیکھئے پھر مدینہ کی بے حرمتی کی یزیدی فوجیوں نے کربلا کے واقعہ کے بعد مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کی عورتوں کے ساتھ بس سلوکی کی ادھر دیکھئے ہزاروں صحابہ کو بے دردی سے قتل کیا مسجد نبوی میں تین دن تک گھوڑے بدھوائے مسجد نبوی میں کہ دن تک گھوڑے بدھوائے تین دن تک گھوڑے بدھوائے دیکھئے یہ لوگ نام نہیں لنگا یہ لوگ کہتے ہیں یزید حق پر ہے اب آپ بتائیے ساری دنیا یزید پر لانت بھیج رہی ہے یزید نے مکہ کی بے حرمتی کی مدینہ کی بے حرمتی کی ہزار و عورتوں کے ساتھ اپنے فوجیوں سے بد سلوکی کروائی مسجد نبی میں تین دن تک گھوڑے بدوائے یا امام عالی مقام کو ان کے خاندان کے لوگوں کو بے دردی سے بھوکا پیاسہ رکھ کر کے قتل کروایا اتنے بڑے مجرم اور فاسق مولین کو کہتے ہیں حق پر ہے حضرات اب اسی سے اندازہ لگاؤ کون غلط ہے کون سعید بن مسید جو تابعین میں سے ہے ان کا کہنا ہے تین دن تک بھوکے پیاسے اپنی جان بچا کر ایک کونے میں چھوپ کر بیٹھا رہا نہ تو میں رات میں نکلتا نہ دن میں مسجد سے نکلتا کہیں مجھ کو قتل نہ کر ڈالے رات میں بھی نہیں نکلتا کہ سورج کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگ آج کے دور میں ہم موبائل دیکھ کر وقت کا پتہ لگاتے ہیں لیکن پہلے کے دور میں جب گھری اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو لوگ بولو سورج کا سایہ دیکھ پیڑ پودے کا سایہ دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے کہ کوئی نماز پڑھنے نہیں آیا آزان دینے نہیں آیا لیکن میں نے تین دن تک نماز نہیں جھوڑی نماز ضرور پڑھی لیکن کس طرح پڑھی ادا کیسے کیا وقت کا کیسے پتا چلا تو سنیے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک اکیلے نماز اس طرح پڑھی میں نے جو وقت کو پہچانا اس طرح پہچانا جب جب نماز کا وقت ہوتا نبی کی قبر سے آزان کی آواز آتی وہ فرماتے کہ تین دن تک نبی کی قبر سے میں آزان سنتا آزان کی آواز آتی رہی اسی آزان کو سن کر میں نماز پڑھتا میں سمجھ لیتا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو حضرات میرے نبی حاضر و ناظر بھی ہیں میرے نبی قبر میں زندہ بھی ہیں اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے ما آتاکم الرسول و فخضو و ما نہاکم انہو فانتہو وعدہ تو کیا تھا لیکن چونکہ حضرات آپ بھی جانتے ہیں آپ نے مجھے کہ یہ میرے شرمندگی نہیں ہے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو قبول فرمائے میرا آنا قبول فرمائے چونکہ سلام بھی پڑھنی ہے اس لیے دو ہی وعدہ پورا کر لیا اللہ تعالی آپ کو سننی بنا کر رکھے جہاں رہیے سننی بن کر رہیے مسجد کو بھی آباد رکھئے گھر کو بھی آباد رکھئے مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوہ سے اور سینہ آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے تو صرف نماز ہی نہیں نماز کے پکی محبت ضروری ہے اپنے دین سے بولو سچی پکی محبت ضروری ہے لا کوئی کوئی کوئے بہکائے کوئے کو مت دیکھو میری طرف دیکھو قرآن کہتا ہے لا رائی وفی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کا قانون لا جواب اگر کوئی آپ کو کنفیوزن پیدا کرے کافر ہو جائے گا یاد رکھئے قرآن کہتا لا رائی وفی قرآن میں کوئی شک نہیں تو جو شک کرے گا وہ کافر ہے جو شک کرے گا وہ جہنمی ہے تو جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے آقا کے غلام بن کر رہیے سنی بن کر رہیے مسلک آلہ حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیے اسی میں ہماری بھلائی ہے وآخر دوانہ الحمدللہ رب العالمین میری تقریر ختم